موسیقی ہائی گائز امید ہے آپ دب ٹھیک ہوں گے گود مارننگ آج جو ہے وہ صبح صبح ہم میں اور ماما دونوں اٹھے ہیں کیونکہ ہم ابھی جا رہے ہیں فور سینگ ٹھینکس ٹو گارڈ اور جو ہے وہ اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں آ کر تو پھر میں آپ کو پوری روٹین دکھاؤں گی آج کے دن کی اوکے میں ابھی آئی ہوں یہاں سے ہم لے رہے تھے دائی تو مجھے نظر آگئی ہے میری فیورٹ کچوریا میں نے کہا میں یہ لے کر ہی جانی ہے میں نہیں ایسے جا سکتی یہ دیکھیں گھر آتے ساتھ میں نے تو ہاتھ دھو کر جو ہے کپڑے بھی نہیں ابھی چینج کیا اور یہ رکھتی ہیں کہ ابھی ہم کھائیں گے ہم کھا رہے ہیں کچوری میری بدولت کیونکہ میں نے اوئل چیزیں نہیں کھاتے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں اس وقت یہ تو اوئل بہت زیادہ ہے دوسرا نمک بہت زیادہ ہے ہماری چائے بن رہی ہے ہماری چائے اور یہاں پہ کھانا ابھی جو ہے ہم مصل میں آئے تھے باہر سے ماما اور میں تو ابھی تھکے ہوئے تھے تو جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ تھکاوٹ بھگانے کے لیے چائے پی لیتے ہیں تھکاوٹ کو بھگانے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ بن گیا ہے اب اس کو پھییں گے اور تھکاوٹ کو بھگائیں گے میں لے کے جا رہی ہوں کیٹس کا کھانا یہ دیکھیں نیچے سے نظر آ رہا ہے نا یہ کھانے کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے نیچے یہ دیکھیں یہ ڈال رہی ہوں وہ کھانا یہ دیکھیں میں نے کھانا ڈالا تو یہ پیچھے آگئی ہے یہ بھی ہے ہمارے پاس ماما نے سب کے نام رکھے ہوئے ہیں تو ابھی پوچھتے ہوئے کہ کیا ہے اس کا نام رکھا یہ شاید انوسنٹ ہے لیکن انوسنٹ تو بہت بہت ہے یہ بہت ہے یہ انوسن نہیں ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے Spice Spice ایک جنجر ہوتا ہے Spice ایک شوگر جو اس کی وایف ہے اس کا نام شوگر ہے اس کا نام Spice ہے اچھا صحیح ہے بہت پیاری ہے ویسے تو میں نے بہت سارے بچے ہیں اس طرح کے سوپی آئسا ایسا ویڈیو ڈالوں گی جو اس کی وایف ہے اس کا نام شوگر ہے بچوں کے نام اگر انہوں نے ہمیں دکھائی بچے پھر ان کے نام بھی بتاؤں گی سندر ماما جو ہے وہ بہت ویک ہو گئی ہے اور وہ آج کل ہمیں زیادہ لفتنگ کرا رہی ہیں سب دعا کریں سندر ماما کو خدا سید دے دیں وہ کھانا پر ایک بھر بھر کے کھانا سندر ماما جو شکریہ ہے بیدیو ہے تم مجھے دے دے دیا لڑکے ہاں بولو اب خجلی پڑی ہے نا آ رہے تھے اب ڈانڈ رہے ہو ڈانڈ رہی کہ آپ کو دا رہا ہے کیا کہ نہ آیا ہوں اچھے اچھے دو دو ٹائم نہ لیا کرو دو دن کیا دو دن کیا دو دن کیا بار نہ لیا کرنا ہو ہو اچھا مو دیکھو اب نا بگو ٹائمٹہ نہیں کرنی آج آنے ٹائمٹہ کرنی بگو آنے ٹائمٹہ کرنی آنٹہ آنٹہ بند ہے یہ دیکھیں چڑیا کھانا کھا رہی ہے ایسے آپ لوگ بھی رکھا کریں تاکہ وہ کھانا کھا سکیں اور ساتھ میں جو وہ کیا کہتے ہیں ہنڈی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر پانی ڈال کے رکھیں گے تو وہ بلیوں کی وجہ سے وہ نیچے پھینک دیتی تھی ہم نے سیمٹ لگوا دیا فکس ہی کر دیا وہاں پہ دیکھیں کتی چڑیاں موسیقی 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 بھی دیکھیں کتا خوبصورت ہے یہ والا اور یہ دیکھیں کرسمس والا بلیو یہ وہ ہے اس کے اندر کچھ رکھ سکتے ہیں چیز باقی تو میٹس ہیں ماما کو چینجنگ کا شوق ہے تو اس لئے وہ لے کے آتی رہتی ہیں ایسی چیزیں کہ چینج کرنے کے لئے رکھتے رہے ہم باقی یہ جو ہے یہ پزل ہے کیونکہ جو ہے وہ ہم نے اس میں رکھ دی ہے کیونکہ بچے آتے ہیں نا کوئی بچہ آجے ادر وائس تو ہمارے پاس کوئی ہیلینا ہے ہیلینا جو ہے وہ ایسے کئی بھی نہیں گراتے اس کو پتہ ہوتا ہے کوئی اور بچہ ہے تو وہ تو پکڑ کے چیزوں کو ایسے تباہ کر دیتا ہے گرا دیتا ہے پہلے ہی ہم نے جو پہلے والے بنائی ہے نا پہلے والی تھی اس میں سے ایک خط تھا پہلے مسنگ اب دوسرا بھی کہیں گرا کے تو مطلب کہ چلے جاتے ہیں بچے مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہیلینا تو بات کو مانتی ہے تو ابھی ملا ہی نہیں ہے جھاڑو گھر لگایا ہے اور موپ لگایا ہے بلکل ہی ملا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے اب اس لیے اس کو جو ہے وہ ہم نے سموال کے رکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اب یہ غائد نہ ہو جائے میں ایک دن آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ پاوم ٹریز ہیں تو یہ چیک کریں یہ پاوم ٹریز ہیں ہمارے نا سامنے بہت بڑا پلوٹ ہے تو وہاں پہ جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں پاوم ٹریز دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی جو ہے وہ جو ہے سورج کا روپ ہو رہا ہے تو اس ورہ سے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوگا ویو تو دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا اس ٹائم کی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پیچھے جو ولوگز ہیں وہ آپ دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے کیوں کہا تھا پاوم ٹریز کا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی جو ہے وہ بھائی نے کہا ہے کہ میرے لیے ذرا چائے بنا دو تو وہ تھوڑی دودھ پتی سے پیتے ہیں تو وہ میں بنانے لگی ہوں ان کے لئے تھوڑا سا بلکل اتنا سا بانی ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دودھ ڈال کے تو دودھ پتی بناتی ہوں ایسی دودھ پتی نہیں بناتی خالی دودھ اور پتی ڈال کے نہیں بناتی ایسے کر کے بنائیں تو زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے کیونکہ پتی کا رنگ آنا ہوتا تو وہ اس میں آ جاتا ہے کیا کر رہے ہو بار بار تمہیں دکھانا پڑا ہے مجھے تم چاہتے ہو کہ تمہارے پر ساروں کا فوکس رہے اور کسی پر نہ رہے ہم پاگل ہیں ہم ویڈیوز بناتے ہیں صرف تم ہی فوکس میں رہو تمہیں یہ دل کرتا ہے جب میں ویڈیو بنانے لگتی ہوں تم بولا شروع کچھا اب نہیں بولا مچائے بنانے لو اوکے اوکے چپ فنگر رکھو فنگر رکھو گائز تو میں نے کہا لیا ہے چینج اور جو ہے وہ ہم گئے ہوئے تھے گاڈ کو ٹینکیو کرنے کے لئے کیونکہ وہ ہمارے لئے بہت سے کام روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں جن کا ہم ٹینکیو بھی جتنا کریں وہ کام ہوتا ہے تو بس ایک طرح سے آپ سمجھ لے کہ ٹینکس کرنے کے لئے گئے تھے اور جو ہے اس کے بعد میں نے جو ہے چینج کر لیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ بلاغ اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اگلے بلاغ میں بلیں گے اور جو ہے وہ گاڈ کا روز ٹینکیو کیا کریں کوئی ایک دن نہیں بلکہ سارے دن گاڈ کو ٹینکیو کرنے کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ روز مرہ میں وہ کام بھی ہمارے لئے کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اندیکھے کر دیتے ہمیں پتا نہیں چلتے تو اسی کے ساتھ اگلے بلاغ میں بلیں گے اوکے خدا حافظ اور جنہوں نے سسکائب لائک اور شیئر نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیلائک اور ضرور دوبارے بائی